ہلو ہلو یہ پریم بول رہے ہیں آپ جی بول رہا ہوں پریم میں میٹری مانیل سے بول رہا ہوں آپ کا پروفائل ہمارے پاس بہت پہلے آ گیا تھا تو آپ سے بات نہیں ہو پائی تھی تو آپ سے شادی ہو گئی نہیں بھائی سا وہ بھی نہیں ہو گئی تو میں یہ کہہ رہا تھا دو چار پروفائل تھے تو آپ کی کہیں بات بات نہیں چلی بات بات تو چلی تھی یہاں پیچھے پنجابی بھا گیا وہاں گیا تھا ایک بار اور یہاں روینی میں بھی گیا تھا اچھا اچھا دیکھ کپ کی بات ہے پنجابی بھاگ میں جب لنکی دیکھئے آپ نے کپ کی بات ہے یہ تو معلوم بھائی سب کوویڈ سے پہلے کی بات ہے جب بھی ہو جاتی شادی تو صحیح تھا نہیں شادی کیا بتا پھر اس کے بعد کوئی بات چلی بات تو کافی چلی ہے بھائی سا Outside لیکن وہی آنا کبھی پسند نہیں آتی اور گھر والو پسند نہیں آتی اچھا اچھا تو دو رشتے تو آپ نے یہ بتایا پھر اس کے بعد کوئی رشتا نہیں آیا کوئی بات نہیں چلی رشتے تو کافی آئے بھائی سا llevar ابھی میں بتاؤں پیچھے کی بات ہے یہ لقشمین اگر ہے ہاں ہاں لقشمین دیکھا میں بھی ایک procedure возند آئی تھی لیکن پاپا ہے نا پاپا وہ دکھت تھی پاپا کو کیا دکھت تھی ہوئی جاتی اس ٹائم تو ٹھیک تھا نہیں نا بھائی صاحب پاپا کو دکھت ہوتی ہے ہمیشہ مجھے تو پسند ہی تھی لیکن پاپا نے بول دیا رنگا ڈال دیا پھر اس کے بعد کوئی رشتہ ہے اس کے بعد ایک رشتہ آیا تھا یہ جبلپور جانتے ہو جبلپور سے آیا تھا اچنا صحیح رشتہ تھا میں بتاؤں لیکن یہ ممی نے ٹانگڑ آنا تھا نا اس میں بھی ممی کو تھا کہ روٹی نہیں بنانے آتی روٹی روٹی کا کیا کریں گی وہ لڑکی یار پڑھی لکھی ہے نوکری کر رہی ہے وہ دیکھو نا تم اپنے لڑکے کا حال دیکھا نہیں ہے لڑکا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کیا بتاؤں یار اور جبردستی کے لئے اس سے نکالیں گی مصلاب روٹی نہیں بنانی ہے روٹی کرنی ہے کھانا نہیں بنانا آتا خود انہوں نے کچھ نہیں کر رہا ہوگا ابھی تک اپنے ساتھ سر کو نہیں کھلایا ہوگا کبھی خود کی نوکڑ لگا رکھیں انہوں نے لیکن جو بہو چاہیے اس کو سارا کامانا چاہیے کیوں آنا چاہیے بھائی نہیں ہے یہ بھی بھی صحیح کہہ رہا ہو ہو جاتی اس ٹائم پہ تو صحیح تھا ایرے نہیں ہوتی بھائی ساتھ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ ابھی پیچھے کی بات ہے لڑکی کو جا کے وہاں پہ تس وہ نکال رہے ہیں کہ یہ دکھت ہے وہ دکھت ہے خود کے لڑکے کا نہیں دیکھ رہے ابھی بھی میں بتاؤ آپ کو پرسنل ایک بات میں جب بولتا ہوں نا تو میرے ہوتوں کے بیجے تھوکا جاتا ہے تو وہ چپٹتا ہے وہ اچھا لگتا ہے بتاؤ دیشنے میں اچھا لگتا ہے وہ خود کے بیٹے کی شکل پھٹیتے جائسی ہے وہ دکھت نہیں ہے ان کو لیکن دوسری لڑکی ان کو ہیروین چاہیے بات تو صحیح ہے سات سال سے ایک لڑکا انظار کرتا ہے سات سال نہیں نوہ نوہ سال نوہ سال دس پہ لگنے والے ہیں کواراں پہ ڈھار کر گھر پہ مجھے یا نہیں نہیں میں سمجھ سکتا ہوں یہ اس ٹائم ہو جاتی نے تو صحیح رہا تھا ارے آپ کیا سمجھو گے پہلے کا ٹائم ہی بہت سہی تھا جب لڑکا لڑکی کو دیکھنے اور سیدھا شادی ہوئے سیدھا منڈا پہ بیٹھ گئے اب تو یہ دس پہ دیکھو دس سال نکال دیئے اسی میں دیکھنے دیکھنے میں گلپیاں نکال دیں مدرسہ نکال دیں بھائی سام میر سے بوچھو میر پہ کیا بیٹھ رہی ہے گھر پہ کوارا بیٹھ رہا ہوں میں تب سے تو کب بچے پکتا ہے آپ کے ہونٹوں پہ ارے ہاں یا چپکتا ہے کیا کروں بھی دکٹر کو دکھا رہا ہوں دکٹر کو کیا کروں اور کوئی رشتہ اس کے علاوہ ایک لڑک ایک رشتہ اور تھا میں بتاؤں آپ کو گھر پہ ہی آئے تھے سب بیٹھے ہوئے تھے میں دھیر دھیر سے اشارہ کر رہا ہوں ممی کو ہاں ممی اوکے ہے اوکے ہے ارے اشارہ ہی نہیں سمجھ رہی نہ ممی میری نہ اشارہ پاپا سمجھتے ہیں نہ ممی سمجھتے ہیں اپنے دونے اشارہ چلایا جا رہے ہیں چلایا جا رہے ہیں نہیں یہ سمجھنا چاہیے ارے تو گھر والوں کو سمجھنا چاہیے ارے گھر والوں کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے انہیں چاہیے راج کماری خود کا بیٹا جیسے بڑے ہی راج کو مار رہا ہوں ان کا میں بتا ہوں میرے کے اتنی کمجوریاں ہیں چھوڑو 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 یار چال یہ نہیں میں سمجھ رہا ہوں میں دیکھتا ہوں دو چار پروفائل ہے میں دیکھتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں پھر ارے ہاں بائی سب آپ دیکھو یار میں بہت پریشان ہو چکا ہوں اور گھر والوں کو مت بتانا مجھے ریریکٹ رپورٹ کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو سیدھا وات سیپ کر دوں گا نا پروفائل سارا اور تھوک والی بات مت بتانا نہیں نہیں میں کیوں بتاؤں گا چل یہ ٹھیک ہے بھائی سب میں کرتا ہوں آپ پریشان